الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسول کریم وعالی وصحاب اجمعین وعباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ جسن القرآن نام جیس آسان تفسیر کا لسن نمبر 2.31 ہے یعنی دوسرے سورے کا اکتیسوہ سبق اور اس کا تھیم ہے سورے بقرہ آیت نمبر ستائیس یعنی ورس نمبر ٹونٹی سیون ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اور پھرز بی پھرز ترسلیشن اس کے بعد کمینتری یعنی تفسیر آخر میں کچھ امپورٹن پوائنٹس اکنالجمنٹ اور رفرنسز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذین ينخذون اححد اللہ من بعد میتاقه ویختعون ما امر اللہ ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں الَّذین روٹ وڑے علیف لام لام دالیا سے مانے ہیں جو لوگ انگلیش میں دوز ہو یون خذون روٹ وڑے نون قاف وات سے مانے توڑتے ہیں انگلیش میں بریک روٹ وڑے عین ہا دا سے مانے آہد انگلیش میں کوویننٹ اللہ روٹ وڑے علیف لام ہا سے مانے معبود یا اللہ انگلیش میں اللہ من روٹ وڑے مین نون سے مانے سے انگلیش میں فرم بعد ہی روٹ وڑے با عین دا سے مانے بعد انگلیش میں آفٹر میساق ہی کامبینیشن ہے میساق اور ہی کا میساق کا روٹ وڑے واؤ سا قوف سے مانے مضبوط ہونا ہی یعنی اس کا کمبائن ہوں گے یہ دو تو پڑھیں گے اس کا مضبوط ہونا انگلیش میں اٹس ریٹفیکیشن نیکس لائن دیکھیں وَيَخْتَعُوْنَا کامبینیشن ہے وَا اور يَخْتَعُوْنَا کا وَا کے مانے اور کے ہیں يَخْتَعُوْنَا کا روٹ وڑے قوف توعہ عین سے مانے کاٹ دیتے ہیں دونوں کمبائن ہوں گے تو پڑھیں گے اور کاٹ دیتے ہیں انگلیش میں and they sender اور and they cut ما روٹ وڑے میم علیف سے مانے ہیں جس انگلیش میں وات امرو روٹ وڑے علیف میم رو سے ما نے حکم دیا انگلیش میں has ordered اللہو روٹ وڑے علیف لام ہا سے ما نے معبود یا اللہ انگلیش میں اللہ بی ہی روٹ وڑے با سے ہے ما نے اس سے انگلیش میں with it ان کا روٹ وڑے علیف نون سے ہے ما نے کے انگلیش میں to لاس لیند دیکھیں یو سوال روٹ وڑے واؤ سواد لام سے ما نے جوڑے رکھیں انگلیش میں be joined ویف سیدونا کامبینیشن ہے وا اور یف سیدونا کا وا یعنی اور یف سیدونا کا روٹ وڑے فا سی دال سے ما نے فساد کرتے ہیں دونوں کمبائن ہوں گے تو پڑھیں گے اور فساد کرتے ہیں اور انگلیش میں and do mischief فیل اردوی کامبینیشن ہے فی ال اور ارزن کا فی کے سبب وہ ارزی ہوا ہے فی اور ال آنے سے فی کا روٹ وڑے فا یا سے ما نے میں ال کا اردو ٹرانسلیشن نہیں ہوتا البتہ انگلیش میں دا کے ایکلنٹ ہوتا ہے ارزن یعنی زمین اور روٹ وڑے علیف روا زواد سے یہ تینوں کمبائن ہوں گے توڑ دو پڑھیں گے زمین میں اور انگلیش میں on the earth لاس لین دیکھیں الہی کا روٹ وڑے علیف واؤ لام علیف حمزہ سے ما نے وہی لوگ انگلیش میں دوز ہم کا روٹ وڑ ہا میم سے ہے ما نے وہ انگلیش میں دے الخاسرون ال اور خاسرون کا کمبینیشن ہے ال is equal to the انگلیش خاسرون کا روٹ وڑ خاسین روا سے ہے ما نے خسارہ اٹھانے والے انگلیش میں the losers فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں اللہزین یا خزون حد اللہ جو لوگ احد الہی کو توڑتے ہیں میں بعد میساقی اس کے مضبوط ہونے کے بعد وَيَخْتَعُونَ مَا عَمْرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ اور جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ان کو کاٹتے ہیں وَيَفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں اُلَائِقَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں جو لوگ احد الہی کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط ہونے کے بعد اور جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ان کو کاٹتے ہیں اور فساد کرتے ہیں زمین میں یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں الَّذِينَ يَنْخُزُونَ حَدَ اللَّهُ Those who break the covenant with اللہ مِنْبَعْدِ مِنْسَاقِ After it is ratified وَيَخْتَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ اَنْيُوصَلْ And who cut what اللہ has ordered to be joined وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْز and do mischief on the earth وَلَاِقَهُمُ الخَاسِرُونَ Those are the losers total translation نیچے دیکھیں Those who break the covenant with اللہ After it is ratified and who cut what اللہ has ordered to be joined and do mischief on the earth Those are the losers اب تشریح کلمات دیکھتے ہیں یعنی interpretation of words نقضہ root word known خاف زود سے مانہ امارت کا گرانا رسلم یا خزونہ پر فوکس کرنے والے آگے اس کا root word یہاں سمجھایا جا رہا ہے root word کے معنی ہے امارت کا گرنا حڈی توڑنا کے معنی میں بھی آتا ہے رسی توڑنا اہد توڑنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ ہے نقضہ کے معنی اس سے بنا ہے یا خزونہ معنی ہے توڑتے ہیں رسی قابل کھولتے ہیں اس کے بعد والا word دیکھیں اہدہ معایدہ معنی ہے معایدہ محافظت خبرگیری ریایت اور مزید معنی بھی نیچے لائنس میں دیئے گئے ہیں ایک معنی اہدہ کے ہے وسیعت یعنی will کیونکہ اس کی ریایت کی جاتی ہے یعنی کو ویٹیز دیا جاتا ہے لحاظ رکھا جاتا ہے اور ایک معنی ہے حد کے خسم کیونکہ اس کی خبرگیری کی جاتی ہے یعنی ہم خسم کھائے تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی فکر بھی کرتے ہیں اور اہدہ کے معنی تاریخ کے بھی ہیں یعنی ہسٹری کیونکہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے حد اللہ سے مراد فطرت انسانی کا بندگی احتیاج اور طاعت کا اخرار کرنا یعنی اللہ سے اہد کرنے سے مراد کیا ہے انسان کا اللہ کی بندگی کرنا انسٹرکشن سے وہ دوسرے بندوں تک پہنچانا میساخ کا روٹ ورڈ واو ساقاف سے وسخہ سے ماخوز یعنی وسخہ سے ڈیرائف کیا ہوا ورڈ ہے میساخ معنی اعتماد کیا مضبوط کیا میساخ کے معنی وہ رسی جس سے کسی بوجھ کو بہ آسان اٹھانے کے لئے گٹھا باندھا جاتا ہے بہرحال یہاں پر جو روٹ ورڈ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو مضبوط کرنے کے معنی میں یہ لفظ میساخ آتا ہے لاث لین دیکھیں یہ لفظ اس احد کے لئے بھی استعمال ہونے لگا ہے جو آپس میں باندھا جاتا ہے یعنی آپس میں کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے یا کوئی ڈیل سائن ہوئی ہے تو اس کے لئے بھی یہ لفظ میساخ استعمال ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں تفسیر آیت اس آیت میں فاسقین کی تین علامات بتائی گئی ہیں یاد رکھیں ہم جو آیت فوکس کر رہے ہیں اس ویڈیو میں اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یعنی اللہ گمرہ کرتا ہے صرف فاسقین کو اس کی کنٹینیٹی میں یہ آیت ہے یہاں پر فاسقین کی تین علامات بتائی جا رہی ہیں سب سے پہلے اہد شکنی یعنی وعدہ کر کے توڑ دینا وہ اہد الہی کو توڑتے ہیں اس اہد سے مراد فطرت کا اہد بھی ہو سکتا ہے یعنی اہد اللہ سے کیا ہوا بھی ہو سکتا ہے اہد بندوں سے کیا ہوا بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر سورہ عراف آیت نمبر سیونٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرْغَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِنَّا كُنَّا عَنْ حَاذَا غَافِلِينَ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کے اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں ہے ہم اقرار کرتے ہیں کبھی خیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو وہ اہد یاد دلاتے ہیں وہ اوت یاد دلاتے ہیں جو سارے انسانوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے یہ دنیا میں آنے سے پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی ساری اولاد کی ارواح کو روحوں کو بھی پیدا کیا ان تمام سے ایک اہد لیا ایک اوت لیا کہ جب وہ دنیا میں بھیجی جائیں گے بھیجے جائیں گے تب اللہ ہی کی بندگی کریں گے یہ اہد سارے انسانوں نے اللہ سے کیا ہے وہ اہد کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں اب جو بندہ دنیا میں آ کر اللہ کی بندگی اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی یہ معنی ہے کہ وہ اہدِ الٰہی کو توڑتا ہے سب معاملات میں خیامت کے دن سوال ہوگا جو اہدِ الٰہی پورا کریں گے وہ سرفراز ہوں گے یعنی کامیاب ہوں گے جو خلاف اہد کریں گے یعنی اللہ سے کیاوہ اہد توڑیں گے اپنی منمالی زندگی گزاریں گے ان کو عذاب ہوگا خدا کا عطاب ان پر ناجل ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ جلال میں آئیں گے اور اللہ کا عذاب اس بندے کو بھگتنا ہوگا جو اللہ سے اپنے اہد کو توڑتا ہے بادشاہوں کے لئے عوام سے عدل و انصاف ہے یعنی اللہ کا انسٹرکشن ہے کہ بادشاہ لوگ لیڈرز ہیں یا کسی خوم کے حکمران ہیں یا کسی خاندان کے بڑے ہیں ان کو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا ہے ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور عوام کے لئے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنا فرض اور لازم کیا گیا ہے یعنی اللہ سے کیاوہ اہد میں یہ ساری باتیں بھی آ جائیں گے کہ ہر انسان کو اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے ان سارے معاملات میں خیامت کے دن سوال ہوگا اور دوسری جو صفت ہے فاسقین کی دوسری جو ڈیفیشنسی ہے وہ ہے خطہ سلح یعنی جن سے تعلق اور رشتہ خائم رکھنے کا حکم ہے فاسقین ان سے تعلق توڑتے ہیں رشتداری خائم رکھنے کا حکم ہے قرآن میں احادث میں اور یہ فاسق لوگ رشتداری کو توڑتے ہیں یہ ان کی صفت ہے رشتے چاہے انفرادی ہوں یا استعمائی ہوں انہیں خائم رکھنے کا حکم ہے یعنی انڈیویجل لیول پر بھی ہم کو ریلیشنز مینٹین کرنے کا حکم ہے اور شوشل لیول پر بھی ہم کو ریلیشنز مینٹین کرنے کا حکم ہے تیسری ڈیفیشنسی دیکھیں تیسری صفت فاسقین کی فساد فیل ارز اپنے رکھراکاؤ کے لئے زمین پر بسنے والے شہریوں کا امن و سکون برباد کرنا فاسقین کا معامل رہا ہے یعنی اپنی لائف کے بینیفٹس کے لئے دوسروں کے بیچ فساد دالنا دوسروں کا سکون برباد کرنا بھی فاسقین کی ایک کمزوری رہی ہے دنیا میں شر و فساد مچاتے ہیں ظلم و ستم ختل غارت میں مصروف رہتے ہیں بندگان خدا سے بدسلوکی کرتے ہیں یہ سارے کے سارے فساد فیل ارز میں آ جائیں گے کہ دنیا میں شر و فساد مچانا یہ ان کی مصروفیت رہتی ہے لوگوں پر ظلم ڈھانا ختل و غارت گری کرنا اور جو بندے اللہ سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کا مزاق اڑانا یہ سارے کام یہ منافق لوگ فاسق لوگ کرتے ہیں ان تمام بد اہدیوں کا نتیجہ کیا ہوگا یعنی قسم قسم کی بد اہدی اللہ سے کر رہے ہیں تو نتیجہ ان کا کیا ہوگا سورہ حج آیت نمبر گیارہ دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ عَلَى حَرْفِمْ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِطْمَا أَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُ فِتْنَةُ نِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ عَلَى وَجْهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اور بعض وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی بندگی کنارے پر ہو کر کرتے ہیں پھر اگر اسے کچھ فائدہ پہنچ گیا تو اس عبادت پر خائم ہو گیا اور اگر تکلیف پہنچ گئی تو مو کے بل پھر گیا دنیا اور آخرت گوائی یہی وہ سرِ خسارہ ہے یعنی یہ فاسق لوگ یہ منافق لوگ ان کی صفت کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کنارے پر رہ کر کرتے ہیں یعنی جب فائدہ محسوس ہوا اللہ کی بندگی کرنے میں دنیاوی فائدہ تو بندگی کرتے ہیں اگر دنیاوی نقصہ نظر آیا تو بندگی کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں تو اس طرح سے عمل کر کے وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی یعنی ایسی لوگ کی دنیا تباہ ہو جائے گی اور دین برباد ہو جائے گا انسان کو ہمیشہ فطرت خداوندی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے یعنی اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کیا امید رکھتا ہے اس کا خیال رکھنا ہم کو ضروری ہے جو اس کے خلاف کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دیتا ہے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ قَانُوا اَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے یعنی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے تو نقصان تو اللہ کا نہیں ہوگا بلکہ نقصان تو اس نافرمان کا ہی ہوگا امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں اس لیسن کے اس آیت میں فاسق کی تین صفات بیان کی گئی ہیں یعنی فاسق میں کیا ڈیفیشنسیز ہوتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں اس آیت میں فاسق کی پہلی صفت ہے اہدِ الٰہی کو توڑنا یعنی اللہ سے جو اہد کیا ہے اللہ سے جو عوت لیا ہے اس کو توڑ دیتا ہے اللہ کے حکامات پر عمل نہیں کرتا اللہ کی بندگی نہیں کرتا فاسق کی دوسری صفت ہے رشتداری کاٹنا یعنی جو رشتے جو ریلیشنس مینٹین کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑ دینا فاسق کی تیسری صفت ہے زمین میں فساد پھیلانا یعنی لوگوں کے بھی لڑی دالنا خوموں کو جنگوں کے لیے مائل کر دینا چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک یہ فساد پیدا کرنے میں مصروف رہتے ہیں فاسق ان برائیوں کے نتیجے میں کمرا ہو کر خسارہ میں پڑ جاتا ہے یعنی یہ ڈیفیشنسیز ہونے کے سبب وہ لوزرز میں شمار ہوتا ہے یعنی اللہ کی رضا وہ کھو دیتا ہے جنت کھو دیتا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین